یہ اگلا مضمون چراغ حسن حسرت صاحب کا ہے آغا حشر اس کا عنوان ہے مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے پہلی مرتبہ آغا حشر کا نام کب سنا صرف اتنا یاد ہے کہ ڈراما کا نام سننے سے پہلے اسی نام سے میرے کان آشنا ہو چکے تھے کچھ دنوں کے بعد میری معلومات میں اتنا اضافہ اور ہوا کہ آغا حشر جو کچھ کہتا ہے اس کا نام ڈراما ہے ڈراما کی اصل کے متعلق مجھے کچھ معلوم نہیں تھا ہاں کبھی کبھی یہ خیال آتا تھا کہ ڈراما اور ڈرانا کے معنی میں بہت تھوڑا فرق ہو گا پھر جب ہمارے یہاں ایک ڈرامیٹک کلب کی بنیاد پڑی اور اسیرِ حرس و سفید خون و خوابِ ہستی ہیملٹ کے نام پر ہر شخص کی زبان سے سنائی دینے لگے تو آغا حشر کا نام بھی بار بار زبانوں پر آنے لگا اس دور افتادہ مقام میں لے دیں کہ یہی ایک تفریح تھی اس لیے بڑھے بچے جوان سب ٹھیٹر دیکھنے جاتے تھے مستری خدا بخش سے جو ٹھیٹر کے پردے بھی بناتے تھے اور میلوں میں اپنا ہنڈولا لے کر بھی پہنچ جاتے تھے سہیلیوں تک جن میں اکثر سکول کے بھاگے ہوئے لڑکے تھے میں سب کو جانتا تھا لیکن ان میں آغا حشر کوئی نہیں تھا مجھے یقین تھا کہ آغا حشر پردوں کی پیچھے کھڑا ہے اس کا سر چھت سے لگا ہے لمبی داڑی ہے گیسو کمر تک پہنچتے ہیں ایک ہاتھ میں ہین کی گٹھڑی ہے دوسرے میں جادو کا ڈنڈا ہے اسی کے حکم سے پردے اٹھتے اور گرتے اور ایکٹر بھیس بدل بدل کر نکلتے ہیں ایک آدھ مرتبہ خیال آیا کہ کسی طرح پردے کے پیچھے جا کر اس کی ایک جھلک دیکھ لوں لیکن پھر حمد نہ پڑی ماسٹر رحمت کے کینڈے کے لوگ اس فن میں سند الوقت سمجھے جاتے تھے لیکن انیس سو اکیس میں جب مجھے پہلی مرتبہ لاہور آنے کا اتفاق ہوا تو یہاں آغا حشر کی شاعری کی دھوم تھی جن لوگوں نے انہیں انجمن حمایت اسلام میں نظمیں پڑھتے دیکھا ہے وہ ان کے انجمن کے جلسے میں آنے اور نظم سنانے کی کیفیت اس ذوق شوق سے بیان کرتے تھے گویا کربلاء مولا کے محرم کا حال بیان کر رہے ہیں میں انیس سو پچیس میں کلکتے گیا تو آغا صاحب کلکتہ چھوڑ مہراجہ ٹکاری کے ہاں جا چکے تھے لیکن ان کے ہزاروں مددہ ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے کلکتے میں موجود تھے کوئی سال بھر کے بعد ایک دن کسی نے آ کر کہا آغا آئے ہیں اور فائن آرٹ پریس والے لالہ برجلال اروڑا آغا کے بڑے عقیدت مند ہیں انہی کیاں وہ ٹھہرے تھے میں نے ان سے پوچھا ان سے کب ملوائیے گا کہنے لگے ابھی چلو نیکی اور پوچھ پوچھ میں نے رسالہ آفتاب کے کچھ پرچے بغل میں دبائے لالہ برجلال لال نے ٹوپی ٹھڑی کر کے سر پر رکھی اور بخط مستقیم آغا کے ہاں پہنچے بڑا وسیع مکان تھا ڈیوڑی سے داخل ہوتے ہی سہن تھا اس کے دہنے بائیں کمرے تھے لالہ برجلال نے ان کے نوکر سے پوچھا کہاں ہیں اس نے بائیں ہاتھ کی طرف اشارہ کیا سہن سے ملا ہوا ایک وسیع کمرہ تھا اس میں ایک چارپائی پر آغا صاحب صرف لنگی باندھے اور ایک کرتہ پہنے لیٹے تھے ہمیں دیکھتے ہی اٹھ بیٹھے اب جو دیکھتا ہوں تو ہینگ والے آغا اور اس آغا میں زمین و آسمان کا فرق ہے سر پر انگریزی فیشن کے بال ڈاڑی منڈی ہوئی چھوٹی چھوٹی مونچیں دورہ جسم میانہ قد ایک آنکھ میں نقص تھا محفل میں بیٹھے ہوئے ہر شخص یہ سمجھتا تھا کہ میری طرف ہی دیکھ رہے ہیں بڑے تپاک سے ملے پہلے لالا برجلال سے خیر و آفیت پہنچی پھر میری طرف متوجہ ہوئے اور عدبی ذکر و اسکار شروع گئے آغا صاحب نے اگرچہ ہزاروں کمائے اور لاکھوں اڑائے لیکن ان کی معاشرت ہمیشہ سیدھی سادھی رہی مکان میں نہ نفیس قالین تھے نہ سوفے نہ کوچ نہ ریشمی پردے نہ غالیچے نفیس کپڑے پہننے کا بھی شوق نہ تھا گھر میں ہیں تو لنگی باندھے ایک بنیان پہنے کھرری چار پائپا بیٹھے ہیں باہر نکلے ہیں تو ریشمی لنگی اور لمبا کرتہ پہن لیا میں نے پہلی مرتبہ انہیں اسی وضع میں دیکھا اور زندگی کے آخری ایام میں جب لاہور آئے تو بھی ان کی یہی وضع تھی ہاں اکثر ان لوگوں سے یہ سنا ہے کہ لاہور آنے سے پہلے کلکتے میں وہ بڑے تھاٹ سے رہتے تھے وہ ہر قسم کی کتابیں پڑھتے تھے ادنا قسم کے بازاری ناولوں اخباروں رسالوں سے لے کر فلسفہ و معبادت طبیعت کی اعلی تصانیف تک سب پر ان کی نظر تھی وہ فضل بک ڈپو سے دار المسننفین تک وہ سارے اداروں کی سرپرستی فرماتے تھے کلکتے میں ان کا معمول یہ تھا کہ سپہر کو گھر سے نکلے اور اخبار اثر جدید کے دفتر میں پہنچے پہلے سارے اخبار پڑھے پھر رسالوں کی نوبت آئی کبھی ریویو کے لیے کوئی کتاب آگئی تو وہ بھی آغا صاحب کی نظر ہوئی کچھ اخبار اور رسالت وہیں بیٹھے بیٹھے دیکھ لیے جو بچ رہے انہیں گھر لے گئے بازار میں چلتے چلتے کتابوں کی دکان نظر آگئی کھڑے ہو گئے اچھی اچھی کتابیں چھانٹ کے بغل میں دبائیں اور چل کھڑے ہوئے راستے میں کسی کتاب کا کوئی گرہ پڑھا ورق دکھائی دیا تو اسے اٹھا لیا وہیں کھڑے کھڑے پڑھ ڈالا نوکر بازار سے سودہ صرف لے کر آتا تو بنیے نے اخباروں اور کتابوں کے اوراک میں پڑیاں بانتی اس کو دی ہوتی ہیں یک ایک آغا صاحب کی نظر پڑ گئی نوکر سے پوچھ رہے ہیں اس پڑیاں میں کیا ہے شکر اچھا شکر ڈبے میں ڈالو پڑیاں خالی کر کے لاؤ اسے کہیں پھینک نہ دی جو بڑے کام کی چیز معلوم ہوتی آغا مناظرے کے میدان کے شیر تھے جس محفے میں جا بیٹھتے تھے سب پر چھا جاتے تھے باقاعدہ تعلیم تو واجبی تھی لیکن متعلقہ نے انہیں کہیں سے کہیں پہنچا دیا تھا ایک دن میں نے کہا آغا صاحب جی چاہتا آپ کے سوانے حیات لکھ ٹالوں کہنے لگے میرے سوانے حیات میں کیا پڑا ہے بزرگوں کا وطن کشمیر ہے وطن میں ان پر کچھ ایسی افتاد پڑی کہ امرت سر اٹھائے وہاں سے والد مرہوم شالوں کی تجارت کے سلسلے میں بنارس پہنچے اور وہیں ڈیرے ڈال دیئے ہر چند انہوں نے میری تعلیم میں صحیح کی لیکن جی نہ لگا فارسی کی چند کتابیں پڑھ کر چھوڑ دی وہ پرانی وضع کے آدمی تھے مجھے ملائے مکتبی بنانا چاہتے تھے لیکن مجھے ملائیت سے نفرت تھی ابھی مسیں بھی نہیں بھیگی تھی کہ بنارس سے بھاگ کر بمبئی پہنچا وہاں پارسیوں نے تھیاٹر کا ایسا تلسم باندھ رکھا تھا کہ ادنا اور عالی سب اسی پر غشت تھے میں نے بھی ڈراما لکھنے کو ذریعہ معاش بنایا اور ایک دو ڈرامے لکھ کر شیکسپیر پر ہاتھ صاف کیا اگرچہ ان دنوں بمبئی میں بڑے بڑے انشاء پرداز تھے لیکن خدا کی قدرت کے تھوڑے دنوں میں سب گرد ہو گئے لو میرے سوانے حیات کا بہت بڑا حصہ تو چند لفظوں میں ختم ہو گیا اکثر لوگوں کو یہ بات بہت ناغوار گزرتی تھی کہ آغا خود اپنی تعریفیں کرتے تھے اپنے سامنے سب کو ہیش سمجھتے ہیں لیکن آغا صاحب کا خیال تھا کہ دنیا میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے اپنی تعریف کرنا بہت ضروری ہے ایک مرتبہ کسی اخبار میں میری ایک نظم جو غالباً عید سے متعلق تھی شائع ہوئی انہوں نے اخبار دیکھا نظم کی بڑی تعریف کی خصوصاً آخری شعر کئی مرتبہ پڑھا اور پھر بولے اما تم تو خوب کہتے ہو اس سے اچھا کوئی کیا کہے گا میں نے کہا آغا صاحب آپ تو کانٹوں میں گھسیتے ہیں میں کیا اور میری نظم کیا کہ انہوں نے کہا کیا کہا ہم تعریف کرتے ہیں اور تم اپنی مضمت سننا چاہتے ہو اچھا صاحب یوں ہی صحیح نظم بہت بری ہے تم نے جھک مارا جو یہ نظم لکھی ہم نے جھک مارا جو تمہاری تعریف کی کہو کہو کہ اس حقیر فقیر سراپا تقصیر کو کیا شعور ہے کہ نظم لکھ سکے حضور کی ذرہ نوازی ہے اور سیدھی سادھی زبان میں یہ مضمون ادا کرنا چاہو تو کہو میں نے یہ نظم نہیں لکھی اور تم جھوٹے ہو جو اس کی تعریف کر رہے ہو ارے بھائی میں سمجھتا ہوں کہ اگر تمہارے انکسار کا یہ عالم رہا تو فاقے کروگے سینہ تانکے کیوں نہیں کہتے کہ جی ہاں میری نظم تعریف کے قابل ہے میں تو یہی کرتا ہوں ترکی ہور لکھ کے رستم جی کو سنایا سب نے واوا کی لیکن سرگوشیاں بھی برابر ہو رہی تھی حریف اسطاق میں تھے کہ موقع ملے تو ایسی اکھڑ مارے ہیں کہ آغا چاروں شانے چٹ چاگرے اتنے میں کڑک کہ میں نے کہا کون ہے جو آج ایسا ڈراما لکھ سکے گا بس یہ سن کے سب کے سر جھوک گئے اور ہر طرف سے آوازیں آئیں پیرو مرشد بجا درست آغا سے یہ بات سن کے مجھے ہمیشہ کے لیے کان ہو گئے اگرچہ میں ان کی طرح اپنی تعریفیں آپ نہیں کرتا لیکن کوئی تعریف کرے تو میں یہ بھی نہیں کہتا کہ حضرت میں تو بالکل جاہل ہوں کوئی سات سال کے بعد آغا سے پھر لا اور ملاقات ہوئی میں حکیم فقیر محمد مرہوم کے آم ملنے گیا تو چھ سات آدمیوں میں گھرے بیٹھے تھے لیکن میں نے انہیں بالکل نہیں پہچانا آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے پڑے تھے گالوں میں گڑھے ہڈیاں نکلی ہوئیں گردن کا گوشت لٹکا ہوا پہلے کچھ دن حکیم صاحب کیاں ٹھہرے پھر شہر کے باہر ایک کوٹھی کرائے پر لی وہاں اٹھ گئے میں کبھی کبھی وہاں جاتا تھا اگرچہ اب بھی ان کی طبیعت اور وزہداری کو وہی عالم تھا لیکن جہاں انہیں امراض نے آگے رہا تھا وہاں طبیعت میں وہ اگلی سی جودت بھی نہیں رہی تھی ایک دن میں میکلوڈ روڈ سے گزر رہا تھا کہ کسی نے آواز دی مڑ کر کیا دیکھتا ہوں کہ آغا صاحب ایک دکان کے سامنے بیٹھے ہیں میں نے پوچھا آپ یہاں کہاں فرمانے لگے موٹر خراب ہو گئی اس کی مرمت کرانے بیٹھا ہوں پھر بولے یہ کیا حرکت تم کیوں نہیں آتے ہمائی ہیں میں نے کہا آغا صاحب فرصت نہیں ملتی بولے چل چلا ہو لگ رہا ہے ہم مر جائیں گے تو افسوس کرو گے کہ آغا سے اس کی زندگی کے آخری دنوں میں بھی نہ ملے میں نے کہا آغا صاحب کل ضرور حاضر ہوں گا فرمانے لگے آج تو میں امرت سر جا رہا ہوں پرسوں واپس آؤں گا تو مجھے فون کر لینا دوسرے دن فون کیا تو معلوم ہوا کہ آغا صاحب ابھی نہیں ہیں تیسرے دن رات کے وقت کسی نے کہا آغا صاحب سخت بیمار ہیں میں نے سوچا اس وقت تو ان سے ملنا مناسب نہیں صبح جاؤں گا صبح میں اٹھ کر کپڑے پہن رہا تھا اتنے میں خبر ملی کہ آغا کا انتقال ہو گیا ہے انہا لیلہ و انہا الہ راجع لوگوں کا خیال تھا کہ جنازہ شہر میں لائے جائے گا اخباروں میں یہ خبر بھی چھپی کہ نیلے گمبد میں نماز جنازہ ہوگی لیکن خدا جانے کیا ہوا یہ ارادت ترک کر دیا گیا جنازے کے ساتھ سو سوا سو آدمی تھے ان میں بھی یا تو ان کی فلم کمپنی کے لوگ تھے یا بعض بعض خاص نیاز مند کوئی دس بجے جنازہ اٹھا گیارہ ساڑھے گیارہ بجے انہیں میانی صاحبی قبرستان میں سپر دخواد کر دیا گیا